بسم اللہ الرحمن الرحیم سعودی وزارت سیت کا کہنا ہے کہ گزشتہ ایک روز میں مملکت کے مختلف ریجنز میں کرونا کے مزید 237 کیسز کی تصدیق ہونے کے بعد اب تک مجموعی طور پر مصدقہ کیسز کی تعداد 8,21,777 ہو گئی ہے سبق نیوز نے وزارت سیت کی جانب سے جاری عداد شمار کے حوالے سے مزید کہا ہے کہ مملکت میں کرونا میں مبتلات 233 افراد ایک روز میں شفایاب ہوئے ہیں کرونا سے سیتیاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد 8,7,822 ہو گئی ہے وزارت سیت نے جمعے کے روز کرونا سے دو ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے جس کے ساتھ اس مولک وائرس سے اب تک 9,403 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں سعودی عرب میں ریائشی قانون کے تحت اقامہ ہونا لازمی ہے سعودی محکمہ پاسپورٹ اور امیگریشن کے قانون کے مطابق مملکت میں کام کرنے والے غیر ملکیوں کے سپانسرز کے ذمہ کارکنوں کی دستاویدات مکمل رکھنے کی ذمہ داری ہوتی ہے اس میں کارکنوں کا اقامہ، سالانہ میڈیکل انشورنس، خروج عودہ یا فائنل اگزٹ ویزے کا اجراء اور دیگر امور کی انجام دہی شامل ہے جوزات کے ٹویٹر پر ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ بیرون مملکت خروج عودہ پر گیا ہوا ہوں کام کی وجہ سے فوری طور پر واپسی مشکل ہے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آن لائن سسٹم ہونے کے بعد کیا یہ ممکن ہے کہ مملکت سے باہر رہتے ہوئے کفالت تبدیل کرا لوں کیونکہ کمپنی کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ مستقل بنیادوں پر بند کی جا رہی ہے کمپنی کی کمرشل ریجسریشن سی آر بھی چند ماہ بعد محتل ہو جائے گی اس حوالے سے معلومات درکار ہیں سوال کے جواب میں جوزات کا کہنا تھا کہ اقامہ ہولڈر کارکن کی سپانسرشپ تبدیلی کے لیے لازمی ہے کہ کارکن مملکت میں ہی موجود ہو بیرون مملکت ہوتے ہوئے صرف اقامہ کی تجدید اور خروج عدہ کی مدت میں توسیع کرانے کی سہولت فرام کی گئی ہے جبکہ کفالت کی تبدیلی کے لیے کارکن کا مملکت میں موجود ہونا ضروری ہے واضح رہے کہ قانون کے مطابق کفالت کی تبدیلی کے وقت کارکن کا مملکت میں موجود ہونا ضروری ہے کفالت یعنی سپانسرشپ کی تبدیلی کے وقت ملازمت کا معاہدہ کیا جاتا ہے جبکہ حقوق واجبات کی ادائیگی کے حوالے سے بھی عام معاملات ہوتے ہیں جس کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ کارکن بیرون مملکت ہو اور کفالت تبدیلی کی درخواست دی جا سکے گریلو کارکن کے نئے پاسپورٹ کے حوالے سے ایک شخص نے دریافت کیا ہے کہ فیملی ڈرائیور اور خادمہ کے نئے پاسپورٹ کی انٹری جوازات کے سسٹم میں کرانی ہے کیا سپانسر کے اپشر ایکاؤنٹ سے کی جا سکتی ہے یا یہ سہولت صرف کمرشل کارکنوں کے لیے ہی ہے سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ اپشر پریٹ فارم پر اس کی سہولت فرام کی گئی ہے گریلو کارکن کے نئے پاسپورٹ اور پرانے پاسپورٹ اور اکام سکین کر کے ان کی ایک ہی پی ڈی ایف فائل بنائی جائے پی ڈی ایف فائل کو اپشر پر موجود تواصل سرویس کے ذریعے اپلوڈ کیا جائے سکین شدہ فائل کا سائز تین ایم بھی ہونا چاہیے خیال رہے کہ بعض افراد غلطی سے دستاویزات کو جدہ جدہ اپلوڈ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی درخواست مسترد ہو جاتی ہے پی ڈی ایف کی ایک ہی فائل میں تینوں دستاویزات منسلک کی جائیں تواصل پر درخواست اپلوڈ کرنے کے ساتھ ہی موبائل پر میسج موصول ہو جاتا ہے جس میں درخواست کی وصولی ظاہر کی گئی ہوتی ہے اگر درخواست درست طور پر اپلوڈ کی گئی ہوتی ہے تو تین سے پانچ ورکنگ ڈیز میں کام مکمل ہو جاتا ہے درخواست مسترد ہونے کی صورت میں بھی اپشر پر اعتراض پیش کر دیا جاتا ہے اعتراض ہونے کی صورت میں درخواست گزار کو چاہیے کہ وہ اپنے قریبی جوازات کے دفتر سے وقت حاصل کرے جس کے بعد اپشر پر آنے والے اعتراض کو پرنٹ کرے اور جوازات کے دفتر میں کارکن کے نئے اور پرانے پاسپورٹ کے ساتھ رجوع کیا جائے جہاں مقررہ فارم کے ساتھ جوازات کے اہلکار کو معاملہ پیش کیا جائے قصدن حادثے کے مرتقب کو قید اور جرمانے کی سزا ادارہ پرسیکوشن کا کہنا ہے کہ قصدن حادثے کا سبب بننے والے کو قید اور جرمانے کی سزا دی جائے گی جان بوجھ کر ٹریفک حادثے کے مرتقب کے خلاف حق الخاص کا پرچہ درج کیا جاتا ہے آجل نیوز کے مطابق ادارہ پرسیکوشن جنرل کی جانب سے قصدن ٹریفک حادثے کا سبب بننے والے فرد جس میں متاثر شخص کی موت واقع ہونے یا اس کے جسم کا کوئی عزو ناکارہ ہونے پر حادثے کا سبب بننے والے کو چار برس تک قید اور دو لاکھ ریال تک جرمانے کی سزا دی جا سکتی ہے ادارہ پرسیکوشن نے اس حوالے سے مزید کہا ہے کہ ٹریفک قانون کی شک 62 بٹا ایک کے مطابق حق الخاص کے تحت مقدمہ درج کر کے حادثے کی وجہ تلاش کی جاتی ہے جس میں ثابت ہونے پر کہ حادثہ قصدن کیا گیا تحقیقاتی افسر سزا کا مطالبہ کرتا ہے سماجی امور کے مائے ڈاکٹر عبد الرحمن نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں طلاق اور خلا کے واقعات میں اضافہ افسوسناک ہے اخبار 24 کے مطابق انہوں نے مملکت میں خلا اور طلاق کی بڑھتی ہوئی شرعہ پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اس کے اسباب پر بھی روشنی ڈالی ہے اور طلاق کی بڑھتی ہوئی شرعہ کو روکنے کے لیے تجاویز بھی پیش کی ہیں ان کا کہنا ہے کہ طلاق اور خلا کی سب سے بڑی وجہ سماج میں خاندانی آگاہی کا فقدان ہے آگاہی کی کمی کی وجہ سے ماضی میں متعدد مسائل سر عبارتے رہے ہیں ان میں خاص طور پر مومر کماری کا مسئلہ اکثر اور بیشتر میڈیا میں بحث کا موضوع بنا رہتا تھا اور سرخیوں میں رہتا تھا اب ثقافتی تبدیلیوں کے باعث اس کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے اب یہ بحث کا موضوع نہیں رہا ہے انہوں نے توجہ دلائی ہے کہ طلاق کی کسرت کا دوسرا بڑا سبب عدالتی عمل میں تبدیلیاں ہیں انہوں نے اس کی مثال دیتے ہوئے کہا ہے کہ ماضی میں مرد بڑی آسانی سے طلاق دے دیتا تھا اب خواتین کو یہ آسانی حاصل ہو گئی ہے کہ وہ کسی رکاوٹ کے بغیر خلا کا کیس دائر کر دیں اور عدالت جائے بغیر گھر بیٹھے خلا حاصل کر لیں ان کا کہنا ہے کہ عدالتی عمل کی یہ تبدیلی بزاتے خود غلط نہیں ہے اس تبدیلی کے کئی فائدے بھی ہیں لیکن اصل مسئلہ اس سہولت کو سمجھے بغیر استعمال کا ہے جس طرح مرد حضرات چار برس قبل طلاق بغیر سوچے سمجھے دے دیتے تھے آج کل خواتین خلا کا حق ٹھیک اسی طرح استعمال کرنے لگی ہیں انہوں نے کہا کہ سماجی روابط وسائل کا بھی خلا اور طلاق کو بڑاوہ دینے میں بڑا دخل ہے اگر ہوشمندی سے کام لیا جائے تو سماجی روابط وسائل کے اثرات کم کیا جا سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ خلا اور طلاق کی بڑھتی ہوئی شرعہ کو قابو کرنے کے لیے معاشرے کو اپنی ذمہ داری انجام دینا ہوگی خاندانی امور کی اصلاح کے سلسلے میں نمود و نمائش سے ہٹ کر ٹھوس بنیادوں پر کام کیا جائے نئے جوڑوں کو سادہ انداز میں سمجھایا جائے کہ خاندانی استحقام فرد اور معاشرے دونوں کے لیے ضروری ہے انہوں نے کہا کہ رشتہ زوجیت کی اہمیت کے بارے میں ورکشاپس منقض کیے جائیں اس میں تمام طبقوں کو شامل کیا جائے مائرین ایک گائیڈ بک تیار کر کے نئے جوڑوں اور نئی نسل کو بتائیں کہ ایلیدگی سے کیا کچھ نقصانات ہوتے ہیں المرسط کے مطابق سعودی وزارت انصاف نے مہانہ رپورٹ جاری کر کے کہا ہے 338 نکاناموں کا اندراج ہوا جبکہ 5287 طلاق نامے عدالتوں نے جاری کیے ہیں ایف ڈی اے کی کاروائی گودام سے ممنوع اشیاء ضبط فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کا کہنے کہ اسیر ریجن میں مشترک کا تفتیشی ٹیم نے گودام سے بڑی مقدار میں غیر لائسنس یافتہ اشیاء ضبط کر لی ہیں آجل نیوز کے مطابق وزارت تجارت اور دیگر اداروں کے اہلکاروں پر مشتمل مشترک کا ٹیم نے اسیر ریجن کے گودام پر چھاپا مارا جہاں غیر لائسنس یافتہ اشیاء سٹور کی گئی تھی مشترک کا تفتیشی ٹیم کو غیر لائسنس یافتہ اشیاء کے بارے میں تلاہ ملی تھی جس پر گودام پر چھاپا مارا گیا جہاں سے ایک لاکھ پچھتر آزار سے زائد اشیاء برامد ہوئی ہیں یہ تھی اب تک کی عام خبریں آپ تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ اپنا اپنے اردگرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ